عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو سورج گرہن لگ رہا ہے بیس اپریل دوزار تئیس کو اس کے نیگٹیف امپیکٹ کیا آئیں گے کہ بیس اپریل دوزار تئیس کو جو سورج گرہن لگے گا کیا اس سے الیکشنز ڈیلے ہوں گے سب زوڈیک سائنس پہ اوورال جیزوں کے اوپر ایفیکٹس آئیں گے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد علی سٹالجر یوٹیوب اور فیس بک چینل نیمرالوجسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں آپ کے سماجی آپ کے معاشرتی ہیں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب کا اپنا نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کریں جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ریمیڈی بھی بتائیں گے اور اس کا حل بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے ناظرین میں ٹوپک کی طرف آتا ہوں جو کہ ہم نے فلکشیک آفیشل پہ بھی کیا ہے اس کا ایک سمجھ لیں کہ ایک تو ہوروسکوپ جو آپ لوگ اس چینل پہ دیکھتے ہیں ایریس سے لے کے پائیسیس تک جو آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں اور تو اور اس کے اندر ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو سورج گرہن لگ رہا ہے 20 اپریل 2023 کو اس کے نیگٹیف امپیکٹ کیا آئیں گے یا پوزیٹیف امپیکٹ آئیں گے ایفیکٹس کیا آئیں گے آفٹر کیا آئیں گے پری کیا آئیں گے پوسٹ کیا آئیں گے یہ سارے معاملات پر ڈاکٹر محمد علی صاحب سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی ریڈنگ کیا کہتی ہے کہ 20 اپریل 2023 کو جو سورج گرہن لگے گا کیا اس سے الیکشنز ڈیلے ہوں گے کیا سیاست پر کیا اثر پڑے گا آپ لوگوں کے ہورسکوپ پر کیا اثر پڑے گا جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے سلام علیکم صاحب سر کیا دیکھ رہے ہیں یہ سورج گرہن یہ سب کیا ہے یہ لوگوں کو بتائیں سورج گرہن جو ہے جو لگ رہا ہے وہ 20 اپریل کو لگ رہا ہے پاکستان میں نظر نہیں آئے گا مگر اس کے اثرات تو آتے ہیں پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے پورے دنیا پہ آتے ہیں یہ منجان جانا پہ نظر نہیں بھی آئے گا سب زوڈی ایک سائنس پہ اوورال چیزوں کے اوپر ایفیکٹس آئیں گے یہ لگ رہا ہے صبح سات بج کے چونتیس منٹ سے ایک بج دوپیر ایک بجے تک 20 اپریل دوزار تئیس کو اور یہ لگے گا جناب آہ انتیس ڈگریز پہ اور پچاس منٹ پہ یہ ایک ٹرم ہے اور یہ لگ رہا ہے ایریز میں اچھا اور اس سے سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں عمران خان صاحب پہ کیا ایفیکٹ ہے عمران خان صاحب کا تعلق ہے لبرا سے اچھا اس میں میں یہ بتا جاتا ہوں کہ ایریز کینسر لبرا اور کیپریکون ان پہ اثرات مرتب ہوں گے اس کے مگر کم نیگٹیو ایفیکٹس ہوں گے ٹھیک ہے نیگٹیو ایفیکٹس آئیں گے ان چار پہ ایریز کینسر لبرا اور کیپریکون پہ مگر بہت کم اچھا اب خان صاحب کا ہے چونکہ لبرا تو لبرا والوں کے لیے اوبرال بھی میں بتا دیتا ہوں خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ خان صاحب کی جو ڈیٹو بڑھتا ہے میں اس کے حساب سے بتاتا ہوں کہ خان صاحب کے جو اس وقت فیلنگز ہیں نا ہم اس کے پر بات کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے خان صاحب اپنے آپ کو روک رہے ہیں اور روکیں گے بھی ٹھیک ہے پری ایفیکٹس میں اگر ہم جا رہے ہیں نا تو اس وقت روک رہے ہیں پوسٹ ایفیکٹس میں ہے کہ روکیں گے ٹھیک ہے بہت ساری اندر جو چیزیں انسان کی سوچ کی چل رہی ہوتی ہیں وہ خان صاحب کے اس وقت جو چل رہا ہے معاملہ خان صاحب بڑے کنٹرول کے ساتھ چل رہے ہیں مطبع یہ ہے کہ کچھ چیزیں خان صاحب کے لیے بہتر ایسے ہونے جا رہی ہیں کہ ان کو کچھ محترم اداروں کی طرف سے ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہ پوزیٹیو چیز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیگٹیو چیز ہے خان صاحب کے لیے ان کی ہیلتھ جو ہے اللہ نہ کرے وہ خراب ہوتی ہے نظر آتی ہے پری ایفیکٹس کے اندر اور پوسٹ ایفیکٹس میں جا کے پوزیٹیو چیز ہی ہوتی ہے کہ ان کی ہیلتھ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ جذبات پہ جو ہے نا کنٹرول احتیاط میں بتا دوں جذبات پہ کنٹرول رکھیں اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس کا پچتاوہ بڑے عرصے تک رہے جس کا جو لاؤس ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اٹھانا پڑے تو خان صاحب کو اتیاط کرنی چاہیے دوسرا یہ کہ خان صاحب کی شہرت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا ورلڈ فیم تو اس وقت ہے ان کے پاس بڑے عرصے سے بہت عرصے سے اور زیادہ یہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ ہی آئے گا سب سے نیگٹیو ایفیکٹ جو چیز ہے وہ ہیلتھ ریلیٹیڈ ہے میں بار بار کچھ عرصے سے کہتا ہوا آ رہا ہوں تو ہیلتھ کا خاص اپنا خیال رکھیں کیونکہ اس وقت خان صاحب چونکہ ایکسرسائز نہیں کر رہے جب ایکسرسائز آپ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کا ریزسٹنس لیول جو ہے وہ ویک ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی اگر حملہ کرتی ہے تو وہ بڑی چیز بن جاتی ہے تو ہیلتھ ریلیٹیڈ ایشیوز کا خیال رکھیں کیونکہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کچھ چیزوں میں اتیاط نہیں بھی کرتے کھانے بینے میں خاص طور پر اتیاط رکھیں یہ خان صاحب کی میں نے بریف جو ہے نا یہ سورج گرینڈ کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں تو یہ آ سکتے ہیں ان کے اوپر پری ایفیکٹس آفٹر ایفیکٹس دونوں میں نے بتانے کی شورٹلی کوشش کی ہے اور دوسرا ایک بڑی چیز ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کی سکروٹنی کرتے رہے خان صاحب دیکھتے رہے ان کو ان کی حرکات سکنات ان کے وربل ایکسپریشنز ان کی باڈی لینگویج کو پراپر طریقے سے جو observe کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں کیونکہ یہ وہی ٹائم ہے جس میں قریبی بندے کی میں نے بات کی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے قریبی بندہ قریبی دوست جو ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے یہ وہی ٹائم ہے یہ سر سب کے سامنے بھی آجے گا لوگوں کے سب کے عالمی لیول کا لیڈر ہے عمران خان تو چیزیں تو آئیں گی نا سامنے اچھا اچھا جی اب میں عرض کرتا ہوں جناب فلک صاحب کے جو ایریز ہے میں شوٹلی شوٹلی سب کا بتا دیتا ہوں اس کے اندر احتیاطیں کیا ہیں زوڈی ایک سائنس نے کیا کیا کرنی ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں بتا دیں گے ٹھیک ہے میں اوورال اس وقت اس کی ایک ریڈنگ جو ہے میں وہ بتا دیتا ہوں جو میں نے میری جو کیلکولیشنز ہیں یا جو میری ریڈنگز ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ خواتین اور حضرات دونوں کے اوپر ٹھیک ہے اچھا کوئی جیجمنٹس ایریز سے میں سٹارٹ کرتا ہوں مدد بڑی قوت فیصلہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی شاپ ہوئی ہوئی ہوگی اس وقت اس طرف جا رہی ہے چیز پری ایفیکٹس کے اندر پوسٹ ایفیکٹس کے اندر تو یہ ہے کہ قوت فیصلہ تیز ہے مگر اس میں یہ ہے کہ کچھ غلط فیصلے جو ہیں ایریز والے کریں گے مدد کر سکتے ہیں جس کا جس کا لاؤس ہو سکتا ہے اور بڑا اچھا چانس ہے کہ آپ کی جو ہے نا غلط ایک زیادہ ایک چانس ایسا ہے کہ غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف کے اندر جائے نا وہ بہت زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں تو احتیاط کریں امن سکون جو ہے نا وہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے آپ کی غلط فیصلوں کی وجہ سے اب ہم فلک صاحب آتے ہیں ٹورس کی طرف جو یہ جو سورج گرین لگ رہا ہے دوزار تئیس کا اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے ٹورینز کو ٹھیک ہے میں نے ارس کیا کہ یہ دوزار تئیس کا جو سورج گرین پہلا لگ رہا ہے اس میں کچھ جو ہیں پلانٹس کچھ زوڑی ایک سائنز ہیں ان کے اوپر کم نیگٹیو ایفیکٹ ہے کچھ پہ زیادہ نیگٹیو ایفیکٹ ہے کچھ جو ہیں وہ بینفٹ کچھ فائدہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے اس میں ایک ٹورس بھی ہے اور صرف ٹورس جو ہے اس کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مود فلکچویشنز مود کبھی آپ ہو گیا کبھی ڈاؤن ہو گیا کبھی آپ ہو گیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ساتھی آپ کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اپنے مود کو بیلنس رکھنا ہے آپ نے یہ بیچ میں یہ چیز آئے گی اس کے اندر ٹھیک ہے بیلنس کیسے رکھنا ہے اس کا ہم نیکس ویڈیو میں بتائیں گے کیا طریقہ ہونا چاہیے اور اپنے اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو کمپوز رکھیں یعنی اپنے آپ کو ایسے رکھیں کہ مشکل اگر کوئی صورتحال نظر آتی بھی ہے تو اس میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز ایسے نکل جائے گی کیونکہ آپ کا ٹھیک ٹائم ہے خاص طور پر جو پروفیشنلز ہیں ٹورینز ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے یہ یہ جو پری این پوسٹ افیکٹس آ رہے ہیں اب جیمینائی کی بات کرتے ہیں کہ جیمینائی والے جو ہیں ان کا یہ ہے کہ منفی سے زیادہ مصبت جو افیکٹس ہیں وہ ان کے اوپر آئیں گے جیمینائی والوں کے ریزن اس کا یہ ہے یہ سولر ایکلپس کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں یہ ہے جیمینائی کا سال ٹھیک ہے جیمینائی کا مطلب یہ ہے جیمینائی جو ورگو ہے یہ اس کا سال ہے کیونکہ ان کا جو لارڈ ہے وہ ہے مرکری مرکری اور وینس کا سال ہے یہ تو جیمینائی والوں کو زیادہ فائدہ ہوتا وہ نظر آتا ہے فینینچلی جو ہے خاص طور پر وہ روپیہ پیسہ آمدن کے ذریعے جو ہیں وہ ان دنوں میں پیدا ہونے شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پری افیکٹس اور جب یہ لگ جاتا ہے اس کے پوسٹ افیکٹس بیس اپریل کے بعد ایک ڈیڑھ مہینے تک روپیہ پیسہ ٹھیک آئے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ آ سکتا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ پرسنل لائف کا خیال رکھنا کچھ پرسنل لائف کے اندر پرابلمز آ سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سمجھنے ہیں بچوں کی والدین کے ساتھ والدین کی ان کے والدین کے ساتھ دو مطبع فیملی میاں بیوی کے ساتھ ایک دوسرے کے پرابلمز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں دوسرے کے بیہیوئر کو آپ نے ضرورت سے زیادہ جج نہیں کرنا ججمنٹل نہیں بننا آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں جیمنائی کی جیمنائی کی آپ نے بالکل اوبر انیلائز بالکل نہیں کرنا کسی چیز کو اور خاص طور پر جو لوگ آپس میں پیار محبت کے رشتے میں منسلک ہیں ان لوگوں نے اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کو کوئی ایلیگیشن ان کے اوپر نہیں لگانا شک نہیں کرنا ان کو جج نہیں کرنا ورنہ جو پیار محبت خلوص والے معاملات ہیں وہ آپس میں خراب ہو سکتے ہیں پھر ہم آتے ہیں فلک صاحب کینسر کی طرف اچھا کینسر جو ہے اس کو میں یہ کہوں گا کینسرینز کو کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے چلنا ہے اس پری ایفیکٹ والے ٹائم میں ایک مہینہ آپ لگا لیں اور پوسٹ ایفیکٹ ایک مہینہ آگے ٹھیک ہے سورج گرین سے ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ بعد تو سیلف ریلائنس کے پر آپ نے رہنا ہے لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا اگر اس ٹائم میں آپ اپنی مدد آپ کرتے رہیں گے اپنے کاموں کے لیے تو پھر آگے آنے والا ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسانی لے کے آئے گا انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ کا خیال جو ہے نا انہوں نے بھی رکھنا ہے ہاں انہوں نے بھی اپنا رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بہت آپ نے خیال رکھنا ہے کتا ہی نہیں کرنی ہے اپنی ہیلتھ میں خاص طور پر جو آپ کی منٹل ہیلتھ ہے اس کے اندر اچھا اب لیو والوں کے اوپر جو اس کا فلق صاحب ایفیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بڑا بڑے کھلے مواقع ان کو قدرت جو ہے نا کاروبار ہے اس کے اندر آنے والے ہیں یہ آنے والے کچھ دنوں کی ہم بات کر رہے ہیں آ سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد جو پڑھنے والے بچے بچی ہیں ان کے لیے اللہ اچھے مواقع آ سکتا ہے اور باقی جو دیگر زندگی کے معاملات ہیں ان کے اندر اچھے مواقع آ سکتے ہیں جو اس کے اندر نیگٹیو پوائنٹ ہے لیو کے لیے وہ یہ ہے کہ مس انڈرسٹیننگز جو ہیں کپلز کے درمیان اگر ہو جاتی ہیں تو پھر وہ چیز جو ہے وہ غلط نتائج جو ہے وہ لے کے آ سکتی ہیں اس کے علاوہ موڈ سوئنگز جو ہیں وہ بھی مطلب آپ کی زندگی کو ہرٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو آپ کی ہیلتھ ہے اگر آپ اپنی ڈائٹ کا اس ٹائپ میں خیال رکھیں تو لمبے عرصے کے لیے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ اللہ نہ کرے وہ خراب ہو سکتی ہے اور اگر آپ میں کوئی بیماری کے سمٹمز کوئی اثار نظر آتے ہیں تو پراپر طریقے سے ان کو ایڈریس کریں یعنی دیکھیں اور علاج کے لیے جائیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں فلک صاحب ورگو کی کہ ورگو کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کیا آ رہے ہیں ورگو کے اوپر کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں پری اور پوسٹ ایفیکٹس جو ہیں سورج گرین جو بیس اپریل کو لگ رہا ہے اس کے ورگو والوں کے لیے لگی ہے کیونکہ ورگو کا لوٹ جو ہے وہ مرکری مرکری ہے اطارت جو ہے وہ ہے تو کچھ تھوڑا سا پرابلم اپنی کام کی جگہ پہ آ سکتا ہے ان کو مگر وہ بھی اچھائی کے لیے ہی ہوگا ایشو ہوگا مگر ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بہتری ان کے مالی علاہات اچھے رہیں گے سر ان کے مالی علاہات بہت اچھے رہیں گے ورگو کے اور یہ نظر آئے گا ان کو اچھا پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ ہے کہ فیملی کے کنیکشنز جو ہیں وہ سٹرونگ کرنے ہیں آپ کو کیونکہ کوئی نیگٹیوٹی اگر نظر آتی ہے تو وہاں پہ آپ میڈیئٹر کے طور پہ جو ہے اگر چلے جاتے ہیں تو فیملی کنیکشنز کو آپ بحال کروانے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اچھا جی آپ نے غصے میں نہیں آنا ٹھیک ہے یہ ایک خاص پوائنٹ ہے غصے میں نہیں آنا ناراضگی اور اینگر کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرنا ملکل گئی خاص طور پر یہ جو دو ماہ آئیں گے پری پوسٹ والے اس کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں یہ لبرا کی لبرا والے جو ہیں یہ جو ایکلپس آ رہا ہے دوزار تئیس بیس اپریل کو اس کے اندر یہ ہے کہ اندر سے جیسے کوئی چیز انسان کی روکتی ہے جیسے میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی تو یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو روک رہی ہیں ضمیر جن چیزوں سے روک رہا ہے ان چیزوں پر غور کرنا ہے کیونکہ اگر آپ وہ کر بیٹھتے ہیں روکنے کے باوجود بھی اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ نہ کرو تو وہ چیزیں آپ کو پرابلم دے سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان چیزوں کا رکھنا ہے خیال اچھا آپ لوگ جو ہیں بڑے کرشماتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو کرشمہ ہے کیریزما جس کو کہتے ہیں اس کو آپ نے یوز کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ورک پلیس میں پروفیشنلزم میں ایڈوکیشن میں جو بھی آپ کا بنتا ہے ایک کیریزما اس کو یوز کریں یہ چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ لبرا کو ملے جلے اثرات ہیں بہت زیادہ نیگٹیو اثرات نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر یہ ہے کہ آپ کے جو سپیریئرز ہیں جو سینئرز ہیں آپ کے وہ آپ کے کیریزمیٹک ایفیکٹ سے متاثر ہو کے آپ کو بینیفٹس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جناب پھر ہیلتھ کا ایشو جو ہے نا کیونکہ اس طفعہ یہ جو پہلا سولر ایکلپس آ رہا نا فلک صاحب یہ بہت سارے سٹارز کے لیے ایزوڈی سائنس کے لیے ہیلتھ ریلیٹرڈ ایشوز جو ہے وہ لاسکتا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جناب سکورپیو کی تو سکورپیو والے ان کے لیے یہ کافی فیوریبل ثابت ہوگا اچھا مطلب ان دی سینس ان دی سینس کہ ایک اچھا اثر زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوگا سکورپیو کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کا ہوگا کیا کہ بہت مشکل سیچویشنز بھی جہاں آئیں گی سکورپیو کو وہاں سے وہ نکلتے جائیں گے اپنے اکل اور فہم کی وجہ سے ٹھیک ہے اور روپے پیسے کے حساب سے یہ گروہ کریں گے اس دو ماہ کے ٹائم کے اندر خاص طور پر پری این پوسٹ اور کچھ چانسیں ایسے آئیں گے پوسٹ میں سکورپینز کے لیے کہ جہاں پہ ایک دم جیسے خاص طور پر وہ لوگ جو کرپٹو کرنسی اور کمورٹیز کی ٹریڈنگ کے اندر یا جو وہ اس چیز میں کھیلتے ہیں ان کے لیے پرابلم آ سکتی ہے پوسٹ افیکٹس کے اندر اپنی فیملی اور اپنے لیے کوئی سکون کا ٹائم ڈھونے تاکہ اس ٹائم کے اندر فیملی کے ساتھ ری یونین گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ آپ کا اچھے سے بن سکے فلک صاحب اب ہم آتے ہیں سیجیٹریس پہ جو کہ آپ کا بھی مزوری ایک سائن ہے تو سیجیٹریس کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے جی یہ سیجیٹریس جو ہے ان کے لیے فینانچلی بڑا بینیفیٹڈ بینیفیٹ ہونے والا ٹائم ہے یہ اور یہ ٹائم جو ہے اس ٹائم میں جو آپ کما لیں گے آپ سے مراد ہے سیجیٹریس والے جو کما لیں گے وہ آنے والے بہت سارے ٹائم کے لیے آپ کو سیف انسکیور کر دے گا کیونکہ اس میں اس ٹائم میں پیسے آپ کے پاس زیادہ اللہ کی مربانی سے آ سکتے ہیں اور کوئی بڑا نقصان کوئی بڑی ٹرپل اس کے اندر جو سیجیٹریانز ہیں ان کے لیے نظر نہیں آتی اور صرف ایک کام کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے کانفیڈنس کو بالکل بیلنس رکھنا ہے آپ نے اور پھر وہ بیلنس رکھتے ہوئے جو آپ نے سٹریٹیجی بنانی ہے اس چیز کو یعنی اپنے بہیوئر کو بیلنس رکھتے ہوئے جو سٹریٹیجی بنائیں گے وہ چیز آپ کو آپ کی ریپیوٹ اچھی کرنے میں کام دے گی اور آپ کے جو ریلیشنشپس ہیں وہ جو حام ہو رہے ہیں جن پر نقصان وہ چیزیں بھی ورکنگ ریلیشن بھی وہ بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں کیپریکون کے اوپر کیپریکون جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایڈیسمنٹس کرنی ہے زندگی کے اندر یہ بڑا اچھا موقع ہے آپ بیلنس کر لیں اپنی چیزوں کو یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کو لائے گا اس طرف کے آپ چیزیں بیلنس کریں اولاد میں میاں بیوی میں اپنے جو ورکنگ پارٹنرز ہیں یہ آپ کے لیے بیلنس کرنے کا ٹائم ہے ٹھیک ہو گیا جی نیگٹیوٹی اس کے اندر پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے نا جذباتی کیفیت اس کے اوپر قابو رکھنا ہے تاکہ آپ کو نیگٹیوٹی میں گرنے سے ڈپلومیٹک رہنا ہے آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ کسی کی ایکسٹر ڈیو فیور آپ نے نہیں کرنی چاہے وہ فیملی کے لوگ ہیں چاہے فیملی کے باہر لوگ ہیں ان کی آپ نے ایکسٹر فیور نہیں کرنی فینانچلی یہ بڑا اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے اس میں پلان کریں اپنے فینانسز اور اپنے جو ریلیشنشپ ہیں ان کو بھی مونٹر کریں آپ ٹھیک ہے جی اچھا فلک صاحب اب ہم آتے ہیں پائسز کی طرف پائسز جو ہے ان کو اپنی پرسنل لائف کو امپروو کرنے کا ٹائم قدرت دے رہی ہے اس پری اینڈ پوسٹ والے ٹائم میں اور ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اپنی پروفیشنل لائف اپنی پرسنل لائف فینانچل لائف جہاں جہاں پہ قدرت آپ کو مواقع دیں ان کو کیپچر کریں اور اپنی چیزوں کو بہتر کریں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بڑا زبردست ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بتایا باقی سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی ٹاپکس آئیں گے نینے عمران خان کے حوالے سے یا لوگوں کے حوالے سے وہ آپ پل کے کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں ہم آپ کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے یہ جو سورج گرہن 20 اپریل کو آ رہا ہے اس حوالے سے ٹھیک ہے سر اپنا نام اپنی date of birth اور time and place of birth جس کو پتا ہو وہ بھی لکھیں اور question کریں comments کے اندر available answer انشاءاللہ انشاءاللہ باقی سکرین پر نمبر از وزائچہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کریں ناظرین اپنا feedback ضرور دیں ڈاکٹر ایم علی کو subscribe کریں share کریں اپنے مزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی calculation کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ